پاکستان علامہ کونسل کی مرکضی مجلس شورا و عاملہ کا اجلاس پانچ مئی کو لاہور میں ہوا تھا اس میں جو فیصلے کیے گئے وہ آپ ادرات کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات ارز کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جن مسائل اور مسائب کے شکار ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتیں پاکستان کے تمام ادارے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے آئیں سیاسی اختلافات سیاسی دشمنیوں میں بدل چکے ہیں اور پاکستان کو اس وقت بواشی طور پہ اقتصادی طور پہ حتیٰ کہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی اخلاقی اور تربیتی معاملات میں اپنے قائدین کی ضرورت ہے سیاست ہوتی رہی ہے ہوتی رہے گی لیکن وطن قوم ریاست اس کو سامنے رکھنا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان علامہ کونسل اسی طرف آگے بڑھ رہی ہے کہ جس طرح علماء اور مشایخ نے پیغام پاکستان کیا اسی طرح سیاسی قوتیں مساق پاکستان کریں صرف سیاسی قوتیں نہیں مذہبی قوتیں پاکستان کے بزنس میں پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے تمام ادارے ایک جگہ بیٹھیں کہ پاکستان کو آگے لے کے کیسے جانا ہے اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور ہمارے دوست ممالک سے یہ ہے کہ پاکستان نے سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے دوست ممالک متوجہ ہے آپ نے دیکھا کہ پچھے دیر سے دو ماہ میں جس طرح سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھایا ہے کہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ سید حاصل مریض صاحب سعودی عرب گئے اس کے بعد وزیراعظم صاحب تشریف لے گئے سعودی وزیر دفاع پاکستان تشریف لائے وزیر خارجہ آئے اور آج پاکستان نے سعودی بزنس پہنوں کا ایک بہت بڑا وفت موجود ہے جو مستقبل میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے یہاں پر بات چیت کر رہا ہے ہمیں باہول کو بہتر اور سازگار برانا ہے اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے اگر پاکستان خوشحال ہوگا قوم خوشحال ہوگی تو یہ سب کے فائدے میں ہے دوسری ہماری گزارش یہ ہے کہ نو مئی دو ہزار تئیس ایک ایسا سادہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا اس کے مجرمین میرا خیال ہے آج کے دور میں سب کے سامنے ہے کوئی مخفی نہیں ہے ویڈیو ہے تصویریں ہیں ایک سال گزر گیا ہے ابھی تک گیڑوں میں لوگ ہیں مقدمات کے فیصلے نہیں ہوئے ہم عطلیہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نو مئی کے مجرمین کے حوالے سے آپ فیصلہ کریں جو بے گناہ ہے اسے بے گناہ کریں جو گناہ گار ہے اس کو سزا دے نو مئی کے مجرموں کو سزا دینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ آج ان کو چھوڑ دیں گے جو مجرم ہیں تو کل پھر یہ واقعہ ہوگا پھر کوئی جماعت آئے گی پھر کوئی چتھا آئے گا اور آپ کو نشانہ بنائے گا پاکستان کی جو عشقری تنصیبات ہیں پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہیں یہ پوری قوم کی ہیں یہ کسی ایک جماعت کی یا فرد کی نہیں ہیں اور ہمیں تو یہ بھی دکھ ہے کہ نو مئی والے دن وہ جذباتی نوجوان جن کی ذہن سازی کی گئی ان میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کئی جو ویڈیو بنا رہے تھے کہ انقلاب آ گیا ہے تبدیلی آ گئی ہے بتا نہیں کیا کیا ان کے مستقبل تاریخ ہو گئے لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو اپنے ماننے والوں کو دروس شبت پہ لے کر جائے ان کو گڑے میں نہ پھینک دیں آج جتنے لوگ بھی نو مئی کے گرفتار ہیں ان کے والدین سے پوچھیں ان سے پوچھیں ان کے مستقبل تاریخ کر دیئے گئے اور ذمہ دار وہ لوگ ہیں جس طرح ہماری جماعت ہے پاکستان کے اندر دیگر جماعتیں ہیں کیا اس ملک کے اندر بٹو صاحب کی گرفتار نہیں ہوئے مفتی مامود کی گرفتار نہیں ہوئے نواز شریف کی گرفتار نہیں ہوئے کیا اس ملک کے اندر بے نظیر بٹو کی گرفتار نہیں ہوئی ایک تاریخ ہے پاکستان میں شیاسی قائدین مذہبی قائدین کی گرفتاریوں کی لیکن جو نو مئی کو ہوا وہ کبھی نہیں ہوا لہٰذا ہم عدلیہ سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ان کیسوں کے جلد فیصلے کریں ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں جذبات میں احساس ایک جذباتی کیفیت میں غلطییں ہو جاتی ہیں ان کا اعتراف کرنا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اگر غلطیوں کے اعتراف کی وجائے اس کے اوپر استقامت اختیار کی جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنا وطن وہ تمام سیاست سے زیادہ مقدم ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی سیاست کو قربان کرنا یہ لیڈرشپ کیلاتی ہے اپنی سیاست کے لیے ملک اور قوموں کو تباہ کر دینا یہ لیڈرشپ نہیں کہلاتی ہے ہماری گزارش ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جب کہ ایک انویسمنٹ کا ماحول بن رہا ہے ایک بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے ہم ایڈ سے ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں ہم امداد سے سرمایہ کاری کی طرف جا رہے ہیں ایسے وقت میں سب کو ایک ہونا چاہیے سعودی عرب ہے ہمارے دیگر اسلامی عرب ممالک ہیں وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں ہمیں انہیں خوش آمدید بھی کہنا ہے اور پاکستان کے اندر معاشی سیاسی استحقام جو ہے اس کو لانے کے لیے اپنی محنت کر رہی ہے جمعت المبارک کو پورے ملک کے اندر یوم استحقام پاکستان منایا جائے گا پاکستان علماء کونسل پی ٹی اے ایف ای اے اور تمام ملک کے اداروں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایسا کونٹینٹ آ رہا ہے یا جو لوگ ایسا ایسا موان مہیا کر رہے ہیں جس سے ملک میں انتشار پھیلے وہ خواہ بین المذاہب بین المسالک نفرت کے حوالے سے ہو یا سیاسی اس کا مداوہ کیا جائے ہم ازادی اظہار کے قائل ہیں میراب و منبر تو ہے ہی ازادی اظہار کا نام لیکن ازادی اظہار کا ایک ایک ریڈ لائن بھی اس کے لیے ہونی چاہیے کہ کہاں تک یہ ازادی ہے کسی بھی فرد کو کسی بھی گروہ کو کسی بھی مسلک اور مذہب کے مقدسات کی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے خلافہ راشدین سعیدنا عثمان غنی سعیدنا علی حسنین کریمین سعیدنا عبو بکر و عمر امہات المؤمنین بنات رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے پاکستان کو آگے لی جانے کے لیے ضروری ہے کہ پیغام پاکستان کے مطابق پاکستان کو چلایا جائے اور جو پیغام پاکستان کی مخالفت کرتا ہے اس کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے فلسطین اس وقت پوری امت کا مسئلہ ہے انسانیت کا مسئلہ ہے اسرائیل ریفا پر حملہ کرنے کی تحاری کر چکا ہے یہ ایسی خون ریزی ہوگی جو کئی صدیوں میں نہیں ہوئی ہے دنیا کے امن کے لیے عالمی قوتوں کو اقوام متحدہ کو اسلامی تعاون تنظیم کو کشمیر اور فلسطین کے مسئلہ حل کرنا چاہیے پاکستان علماء کانسل او آئی سی کے سربراہ مملکت سعودی عرب سے یہ اپیل کرتی ہے کہ رفا پر حملے کی اسرائیلی دمکیوں کے حوالے سے فوری قدم اٹھایا جائے اسلامی تعاون تنظیم اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان علماء کانسل جو حج ذابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے اس کی مکمل توصیل کرتی ہے حرمین شریفین عبادت کی جگہ ہے سیاست کی جگہ نہیں ہے مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم نے گزشتہ کم از کم پچاس سالہ تاریخ میں تو بیت اللہ کی دیواروں پر کسی کی تصویر نہیں دیکھی پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر کی تصویر جس طرح بیت اللہ کی دیواروں پر لگائی گئی یہ بیت اللہ کی حرمت کے خلاف ہے یہ بیت اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے وہ تصویر اگر کسی بولوی کی لگے تب بھی وہ کسی سیاستان کی لگے تب بھی کسی ولی اللہ کی لگے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت اللہ سے بتوں کو توڑا تھا لہذا جو حجاج انشاءاللہ دو بی سے پاکستان کے سرکاری حجاج جارہ شروع ہو گئے اب تک حاجہ پریشن جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل کرپشن سے پاک ہے اور انشاءاللہ پاک رہے گا پرائیویڈ حجاج کی جو تنظیمیں ہیں آرگنائزیشنز ہیں گروپ ہیں ان کو بھی ہم نے کہا ہے اور کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے کہنے پر سعودی عرب نے کراچی اور اسلام آباد میں طریق مکہ پروگرام کو بڑھایا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سعودی عرب کے ولی آہد امیر محمد بن سلمان نے اس حوالے سے جو اداعیات تھی اب اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں یہ چند گزارشات تھی انشاءاللہ ہمارے وفود تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں وہ حکومت کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک فضاء بنائی جائے بہتری رائی جائے اور یہ جو ایک طبقہ جس کا صرف مقصود فوج اور قوم میں تقسیم بیدا کرنا ہے اس کے خلاف ہم صرف اراہ ہیں یہ ملک دہشتگردی کی جنگ ہو فرقہ ورانہ تشدد ہو گواشی مسائل ہو آپ دیکھئے کہ یہ حد جو ہے ایک لاکھ روپیہ سستہ آرمی چیف کی ویعہ سے ہوا ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے جو انہوں نے کراچی میں بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات کے بعد ڈالر کے حوالے سے کریک ڈون کا حکم دیا موسیقی موسیقی موسیقی